دوستو فائنلی 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 آج جا کر میرے دل کو تھنڈک ملی ہے میرے بھائی ایک خبر کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو سندل ووڈ کی آ چکی ساندار فلم یعنی کہ کانتارا کا ریویو دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جب اس فلم کو میں دیکھنے پہنچا تھا سنیما گر میں اور اس فلم کو جب میں نے دیکھا تھا تو بھئیہ انتر آتما سے یہ آواز نکلی تھی اس فلم کو لے کر کہ بھئیہ اس فلم کو ہندی لینگویز کے مادیم سے سنیما گھروں میں کیوں نے ہرلیج کیا گیا بھائی جب میں نے یہ ریویو آپ لوگ کے سامنے رکھا تھا تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ بھئیہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے شروع شروع میں ہی آئی تھی کہ بھئیہ کانتارا کو پین انڈیا کے تحت رلیج کیا جائے گا آل آور انڈیا میں یعنی کہ تامل، تیلگو، ملیالم، کنڈا اور اس کے بعد ہندی لینگویز کے مادیم سے کیا گیا تو بھائی انتر آتما سے یہ آواز نکل رہی تھی کہ بھائیہ سندل ووڈ کی طرف سے ہماری کنڈاڈو فلم انڈرشری کی طرف سے اتنی ساندار فلم بنا کر بھیجی گئی سنیما گھروں میں تو بھائیہ اس فلم کو کیول ایک ہی چھتر تک کیوں سیمیت رکھا گیا کیوں ایک ہی لینگویز میں اس فلم کو سنیما گرمڈلیج کیا گیا بھائی اس وقت مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آ پا رہی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھائیہ ہو سکتا ہے کہ اس فلم کے میکرو کو ایسا لگ رہا ہو کہ بھائیہ اس فلم کو ہندی آڈینس کا پیار نہ مل پائے یا پھر کہیں بھائیہ ادر لینگویز میں بھی اس فلم کو جو وہاں کی آڈینس ہے وہ سپورٹ نہ کرے لیکن بھائی یہ فلم اتنے بہترین لیبل پر بنی تھی کہ بھائیہ اس فلم کو لے کر میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں آج بھی یہ بات کہ بھائیہ یہ فلم اگر سینیما گھر میں ہندی لینگویز کے مادیم سے آتی تو بھائیہ یہ فلم ریکارڈ توڑ کم آئی کرتی اس فیسٹیبل سیزن میں یعنی کہ بھائیہ اس فلم کے میکرو نے ایک گولڈن چانس اپنے ہاتھ سے جانی دیا کہ وہاں اپنے بھائیہ میں ڈر کہوں بھے کہوں یا پھر کہوں بھائیہ ایک الگ اسٹیٹیجی کی وجہ سے بھائی آج اس فلم کو لے کر اوفیشلی یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آگئی ہے کہ بھائیہ اس فلم کا ہندی والا ٹریلر بنا کر رکھا گیا تھا اور اس ٹریلر کو اب جاکن جاری کیا جا رہا ہے اس بات کی جانکاری کے ساتھ کہ بھائیہ آپ اس فلم کو کب دیکھ سکتے ہو ہندی لینگویز کے مادیم سے سینیما گھر میں یعنی کہ بھائی ایک سوچی سمجھی رنیتی کے تحت اس فلم کے میکرو نے تھوڑا سا بھائیہ اپنا پیسنز کہتے ہیں نا کہ اس کو باندھ کر رکھا بھائیہ پہلے اس فلم کو سینیما گھر میں آنے دو ایک لینگویز کے مادیم سے اس فلم کو اپنا مارکٹ بنانے دو اور جب اس فلم کی چرچہ ہر ایک سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر ہونے لگے تو بھائیہ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس فلم کو الگ الگ لینگویزوں کے مادیم سے سینیما گھر میں ریلیز کر دو یعنی کہ بھائیہ یہ سٹیٹیجی جو ہے وہ کانتارہ یعنی یہ جو سٹیٹیجی ہے کانتارہ کے فلم میکرو کی وہ پوری طریقے سے صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ بھائیہ کانتارہ کھولے کر یہ جانکاری اوفیشلی اپنوں کے سامنے آ چکی ہے کہ بھائیہ آپ اس فلم کے ٹریلور کو دیکھ سکتے ہو نو اکٹوبر کو صبح کے نو بچ کے دس منٹ پر تو بھائی آپ لوگ مجھے یہ بات سمجھا رہے تھے نا کیونکہ بھائیہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں اس فلم کے میکرو نے کبھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ بھائیہ اس فلم کو الگ لینگویزوں کے مادیم سے سینیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا بس اس فلم کو کیول ایک ہی لینگویز کے مادیم سے سینیما گھر میں لائے جائے گا اور یہ بات اس فلم کے میکرو نے کلیر کی تھی اس فلم کے بھائیہ جو رائٹر ڈیریکٹر اور ایکٹر ہے یعنی کہ بھائیہ ریشرب شٹی نے بھی یہ بات کہیں تھی کہ وہ اس فلم کو کیول ایک ہی لینگویج کے مادیم سے سینیما گھر میں لینا ہاتھ لانا چاہتے ہیں میرے بھائی تو آج کیسے اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کا ہندی والا ٹریلر جو ہے وہ بن کر تیار ہے جو کی بہت جلدی ہی لانچ کر دیا جائے گا یعنی بھائی اس ٹریلر کے ساتھ ہی اس بات کی جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ جائے گی کہ بھائی آپ اس فلم کو کم دیکھ سکتے ہوں ہندی لینگویج میں اور بھائی جب اس کا ٹریلر تیار ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی اس کی ڈبنگ ہندی میں آلڑی ہو رکھی تھی یعنی بھائی اس فلم کو ہندی میں ریلیس کیا جانا تھا تو بھائی چلیے کانتارا کے میکرو کا جو سٹیٹیجی ہے وہ کام کرتا نظر آ رہا بھی ہے انہوں نے جو فلم منائی ہے وہ آؤٹ اپ ڈا باکس ہے اور جس دن یہ فلم ہندی میں ریلیس ہوگی اس دن اس فلم کو میں جرور دیکھنے جاؤں گا ایک بار پھر سے سینیما گھر میں میرے بھائی یعنی بھائی اس فلم کو تو میں نے پہلے دیکھ لیا ہے لیکن میں وہ ڈیالوگ سمجھنا چاہتا ہوں وہ سین سمجھ ساتھا ہوں بھائی وہ سیکونس سمجھنا چاہتا ہوں کیا مووی بنائی ہے میرے بھائی ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے دیر صحیح صحیح یہ فلم ہندی میں ریلیس ہونے جاری ہے لیکن آپ ریکارڈ ٹوٹنے والا اور اس فلم کی چرچہ ہوگی اور اس کے بات بھائی ایک بات ہمیشہ میں اپنی سندل ووڈ کو لے کر اپنی کنرڈو فلم انڈرسٹری کو لے کر یہ بات کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی اس انڈرسٹری کا کوئی جواب نہیں ہے یہ لا جواب ہے یہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں بن کر آ رہی اور بھائی یہ بات آپ لوگ دیکھنا جس دن کانتارا ہندی میں ریلیس ہوگی بھائی اس فلم کی چرچہ ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوگی کیونکہ بھی اس فلم کو ہندی آڈینس بھی دیکھنا چاہتی ہے جب سے اس فلم کے بارے میں ہندی آڈینس نے سنا ہے کئی لوگوں نے مجھے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ آپ نے اس فلم کو دیکھا تو میں نے کہا ہاں بھائی میں نے اس فلم کو دیکھا لیکن یہ ہے میں نے اس فلم کو کنرنڈا لینگویج پہ دیکھا ہے میرے بھائی میں نے اس کو ہندی بھی نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں اب میں اپنے ان مطروں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ فلم ہندی میں آ رہی ہے کی نہیں تو ہاں یہ فلم ہندی میں آ رہی ہے اس فلم کو آپ دیکھنے کے لئے ہو جائیے تیار اور اس فلم کو اتنا پیار اور اتنا سپورٹ دیجئے کہ یہ انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری بنے تاکہ یہاں سے ہمیں اور بھی بہترین فلمیں بن کر دیکھنے ملے بھی آج سینیما گھروں میں تو دوستو میری بات صحیح ہو گئی آپ لوگوں کی بھی صحیح تھی کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ بھئی کانتارا جو ہے وہ ہندی میں نہیں ریلیز ہونے والی تھی لیکن بھائی میں نے یہ بات کہا تھا آپ لوگوں سے اور مجھے وہ پوشٹر نہیں مل پایا جس میں یہ بات بتائی گئی تھی اس فلم کے میکرو کی طرف سے کہ بھئی یہ فلم پانچ لینگوزوں کے مہدے بس ریلیز کی جائے گی تو وہ پوشٹر میں آپ لوگوں کو دکھا تھا کہ بھئی کیسے اس فلم کو لے کر گھوشنا کی گئی تھی لیکن چلی کوئی بات نہیں گلے شوکے نہیں کرتے ہیں گلے شوکے نہیں کرتے ہیں بس سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ یہ فلم اب ہندی میں آ رہی ہے اور دیکھئے گا ہندی میں بھی یہ فلم ریکارڈ توڑ کمائی کرنے والی ہے تو بولیو اس سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کو وارن جیکشن کلائک سپرائب کرنا نہ بھولے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بل آئیکن کو جڑ دبائیے گا